دوستو اسلام علیکم دوستو سامپ ایک لمبا لچکدار اور خطرنات جانور ہے دنیاں بھر میں سامپوں کی دو ہزار نو سو ایک سامپ پائی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً چار سو انتہائی ذہنی لے ہیں دوستو سامپ چوہوں پرندوں چھوٹے ہرن رینگنے والے جانوروں کے علاوہ انسان کو بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے سامپ اپنے سر کے قطر سے دو گنا زائد بڑے جانور کو نگر لے کی صلاحیت میں رکھتا ہے لیکن ہم یہاں جن سامپوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے انوکی اور ریکار بنانے والے سامپ ہیں تو میری آپ سبی سے ریکرسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ایک جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل بول پاپا بورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جلدی سے کر لیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے زہریلے ترین سامپ کی شماری آسٹریلیا میں پائے جانے والے ان لینڈ ڈائیپین نامی یہ سامپ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلہ سامپ ہیں دوستو سائنس دانوں کے مطابق یہ ایک مرتبہ ڈنگ باننے پر جتنا زہر خارج کرتا ہے اس سے تقریباً ایک سو لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں اس سامپ کا زہر اصافی نظام خون اور ازلات کو متاثر کرتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جان لیوہ سامپ کی دوستو سامپوں کے دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتے ایکس کارڈین آئیٹس نامی سامپ سے ہوئی ہیں یہ انتہائی تیزی سے وار کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسے سب سے زیادہ جان لیوہ سامپ کہا جاتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سامپ کی دوستو گرین اینا کونڈا کو دنیا میں سب سے بڑا سامپ تصور کیا جاتا ہے جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پائے جانے والا یہ سامف اندھیرے اور گہرے پانے کو پسند کرتا ہے اس نسل کے کئی سامف انتیس فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں یہ سامف انتہائی طاقتور پٹوں کا مالک بھی ہوتا ہے دوستو ٹیٹا نوگوا کے سامنے گرین ایناکونڈا کی حیثیت چھوٹی پڑ جاتی ہے یہ سامف قبل از تاریخ کے دور میں ایک حقیقت ہوا کرتا تھا دوستو ٹیٹا نوگوا کی قدیم باقیات کولمبیا میں دریافت ہوئی تھیں اندازوں کے مطابق چالیس میلین سال پہلے یہ سامف پانے کے کنارے رہتا تھا اور یہ تیرہ میٹر تک لمبا بھی تھا دوستو اب بات کر دیں دنیا کے سب سے چھوٹے سامف کی دوستو دھاگی کی طرح کا باربی ڈوز نامی یہ سامف صرف دس سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کے موٹائی ایک نوڈل جتنی ہوتی ہے دوستو یہ سامف سن 2008 میں کیریبین ڈزیرے باربی ڈوز پر دریافت ہوا تھا اس لیے اس کا نام باربی ڈوز رکھا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں لالچی ترین سامف کی دوستو سامفوں کا نیچلا جبڑا لچکڈال ہوتا ہے اور یہ اپنے سائز سے دو گناہ بڑے شکار کو نکل سکتے ہیں لیکن بعض اوقات لالچ میں ان کی اپنی ہی موت واقعہ ہو جاتی ہے دوستو جو تشویر آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تشویر 2005 میں فلوریڈا کی نیشنل پارک میں بنائی گئی تھی اسدہ نے مگر مچ کو نگلنے کی کوشش کی اور خود ہی اس کا اپنا جسم پھٹ گیا دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا سامف دیکھا ہے جو اپنا بیس ہی بدل لے دوستو آپ کے سکرین پر جو تشویر ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ پتہ ہے نہیں یہ گابون وائپر نامی سامف ہے دوستو یہ سامف سوکھے پتوں کا روپ ڈھانے میں ماہر ہے سامفوں میں سب سے لمبے زہریلے دانت اسی کے ہیں اس کے دانت پانچ سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ سامف کم ہی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں چالاک سامف دوستو کین سنیک نامی یہ سامف فلکل زہریلہ نہیں ہے لیکن یہ دوسرے جانوروں کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیتا خطلے کے وقت یہ اپنی شکل و صورت بلکل ویسی ہی بنا لیتا ہے جیسے کسی زہریلہ سامف کی ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ یہ خطرناک ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں اس سامف کی جو پانی اور خشکی کے بغیر نہیں رہ سکتا ایسے سامف پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان میں سے کئی ایک تو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں سمندری سامف تین میٹر یعنی تقریباً دس فٹر لمبے ہو سکتے ہیں دوستو سمندری سامفوں کی یہ نسل خشکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ انہیں اپنی خوراک حضم کرنے لیے پانی سے باہر آنا پڑتا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں اڑنے والے سامف کی دوستو یہ سامف خود کو اس طرح پھیلاتا اور آگے کی طرف دھکا دیتا ہے کہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتا ہوا جا سکتا ہے اسی وجہ سے انہیں فلائنگ سنیک کہتے ہیں دوستو درخت پر یہ سامف تیس میٹر انچائی تک چٹ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا نہ اچھا لگا ہو تو دس لائک کر دیجئے گا کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ کے علم میں اضافہ کر چکے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ